بسم اللہ الرحمن الرحیم مزکر موانس میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم آج کریں گے مزکر موانس لکھنے سے پہلے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے مرچن لائن لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے درمیان میں یہ لائن لگانی ہے مزکر موانس کے لئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دن لکھنا ہے مین گافلا منگل آٹھ جون دو ہزار اکیس جماعت کا کام یہ لکھنے کے بعد آج کا ہمارا انوان کیا ہے مزکر موانس انوان انوان مزکر موانس مزکر پتا ہے نا کون سی چیزیں نر جو چیزیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں مزکر اور مادہ کو کیا کہتے ہیں موانس مزکر مثلا آپ کے ابو ہو گئے لڑکا بھائی ٹھیک ہے چاچا اور یہ سب کیا ہے مزکر کہلاتے ہیں اور ان کے جو موانس ہیں جیسے آپ کی امی دادی تھائی نانی یہ سب کیا کہلاتے ہیں موانس کہلاتے ہیں تو آج ہم لکھیں گے مزکر کے موانس یہ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے موچی موچی کون ہے کون ہوتا ہے پتا ہے موچی وہ جو جوتے وغیرہ مرمت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں موچی اور اس کی جو بیوی کیا کہلاتے ہیں موچن یعنی اگر عورت بھی اسی طریقے سے بالکل اگر اس کی بیوی نہ بھی ہو موچی کی لیکن اگر وہ کرتا ہو بیوی ہو یا پھر اس طرح کا کام وہ بھی کرتے ہو جس طرح موچی کرتا ہو یعنی وہ بھی جوتے مرمت کرتا ہو اور یہ بھی جوتے مرمت کرتی ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں موچن موچی موچن درزی جو کپری سیتا ہے درزن درزی جو آدمی کو کہتے ہیں درزن عورت کو لومر لومڑی لومڑی آپ نے کہا نہیں تو شیر شیر نہیں کبوتر کبوتری چڑا چڑیا یہ کیا ہے چڑا چڑا کا مونس کیا ہے چڑیا ٹھیک ہے پھپہ پھپی پتہ ہے پھپہ کون ہوتا ہے یہ پتہ ہے یہ کون سی آواز ہے بھاری آواز ہے پھپہ کے ساتھ دو چشمے ہیں ملی ہیں پھپہ پھپہ پھپی پھپی کون ہے پھپی ابو کی جو بہن وہ کیا کہلاتی ہے پھپی اور ان کے شوہر آپ کیا کہلاتے ہیں پھپہ ٹھیک ہے تایا کون ہوتا ہے آپ کی ابو کی جو بڑے بھائی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تایا اور ان کی بیوی آپ کی کیا ہو گئی ہے تائی گدھا گدھی نوکر نوکرانی نوکر نوکرانی ٹھیک ہے نوکر ہوتے ہیں اس کے مونس کیا ہے نوکرانی آپ نے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے انڈنگ لائن مارجن لائن جو ہے وہ ضرور لگایا کریں ٹھیک ہے کام نیٹ اور صفائی سے کیا کریں ٹھیک ہے ہر کام توجہ سے کیا کریں تاکہ آپ کا آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ سے کچھ چیزیں نہ بھولیں ٹھیک ہے ہر کام جو ہے سوچ پہلے سمجھے پھر اس کے بعد کام کیا کریں ٹھیک ہے امیر ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ